نمازکار سواگت ہے آپ کا ای بی پی نیوز میں محبوب دیش گازہ میں کھونی فلٹ چل رہا ہے اسرائیل تابر توڑ اٹیک کر رہا ہے پوری خبر وستار سے بتائیں گے تمام تصویریں دکھائیں گے اور چلی اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس کا روک کر لیتے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بھی جنگ کی سنجام تک پہنچ کر ختم ہوگی اس پر دنیا بھر کی نگاہیں ہیں ہماس نے جو کیا اب گازہ کے لوگ اسے بھگتنے کو مجبور ہیں اسرائیل نے ہماس کے خاتمے کی قسم کھائی ہے اور گازہ پر گراؤنڈ اٹیک کی تیاری ہے امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا فلسطین کے سمرتن میں عرب ملک بھی ہاتھ ملائیں گے چھے دن سے جاری جنگ کیا فائنل موڈ میں پہنچتی دکھ رہی ہے اسرائیل اس بار کیا ہماس کا سروناش کر کے دم لے گا ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے ہمارے ساتھ نیوز روم سے جڑیں گے فورن افیرز ایڈیٹر آشیش کمار سنگھ ہمارے ساتھ بیحت کاس میمان بھی جڑ رہے ہیں اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑیں گے پروفیسر امیتاب سنگھ لیٹیننٹ جنرل ایس کے دعا رکشہ پشیسر کے ہمارے ساتھ جڑیں گے اور پربو دیال جی جڑیں گے پورو راج نائک ہے سب سے بات کریں گے لیکن شروعات اس سے پہلے آپ کو ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر آشیش سنگھ کی گازہ بورڈر سے گراؤنڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ کیسے ہواس پر بڑے حملے کی تیاری ہے اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لیے تیار ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز گازہ پر کچھ کی تیاری کر رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا اور پہلا ثبوت ای بی پی نیوز آپ کو دکھائے گا یہ دیکھئے میرے دائیں طرف آپ کو دکھائے دے گا ہم گازہ پورڈر کے کچھ ہی سو میٹر دور ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں جمع کر لیے گئے ہیں ٹانکز، انفنٹری کیریئر، ویکلز اور ہیوی ایکیپمنٹ اسرائیلی آرمی کے آپ کو لاو لشکر جسے کہتے ہیں آرمی کا پورا دکھائے دے گا اور ٹھیک اوپر آپ کو میرے کیامرامین دکھائیں گے ہیلیکاپٹر بھی لگاتار ہور کر رہا ہے ٹھیک میرے بائیں طرف آپ کو ہیلیکاپٹر دکھائے دے گا جو ہور کر رہا ہے یعنی کہ اس پورے ایریا کو سرکشہ پردان کر رہا ہے کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی آرمی کا ساج و سامان یہاں پر لاکھر رکھا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے ایریا کو سرکشت رکھنا بھی بہت ضروری ہے اور اسی لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو سنکیت صاف ہے گازہ بورڈر سے کچھ سو میٹر دور انفیکٹ مجھے دھماکوں کی آواز بھی سنائے دے رہی ہے یہ اسرائیلی آئر فورسز گازہ پٹی پر لگاتار ہوای بمباری کر رہی ہے اور میرے کیمران مان دکھائیں گے کہ نہ کہ وہ ڈپلومنٹ کیا گیا ہے بلکہ یہاں پر ایک طرح سے فائنل جو پریکٹس ہوتی ہے چاہے وہ گولہ باروت کی ہو یا پھر فائرنگ کرنے کی ہو آرٹلیری گنز آپ کو بڑی تعداد میں یہاں پر دکھائے دیں گے یہ دیکھئے پہلی بار ای بی پی نیوز آپ کو دکھا رہا ہے کس طرح سے اسرائیلی آرمی ہم اور تھوڑا سا دائیں طرف آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی پوری طرح سے تیاری کے ساتھ میں یہاں پر گازہ بارڈر کے پاس میں اتنی بڑی تعداد میں میں پورا جتنا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے سامنے وہ میں ایک رف نمبر بھی اگر آپ کو بتاؤں تو آپ مانکے چلیے کہ کم سے کم پاتھ سو سے ساتھ سو جو ٹینکس ہیں انفینٹری کیریئر وہیکلز ہیں اسرائیلی آرمی کی وہ سب کی سب یہاں پر ڈپلائے کر دی گئی ہے اور یہ ایک میدان میں اس طرح سے ڈپلائیمنٹ کیا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ ایک بیس ہے یہ ایک لانچ پیٹس ہے اور اس کے آگے یہ دیکھئے ہیوی ٹینکس میرے بائیں طرف آپ کو کامرامن مان دکھائیں گے ہیوی ٹینکس بھی مجھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یعنی کی گازہ کے اندر تک اگر فائرنگ کرنی پڑے آٹلری گنز کا استعمال کرنا پڑے ٹینکس کا استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور سادھی ساتھ اور ہم بائیں طرف آتے اور دکھاتے آپ کو کی کس طرح سے جو اسلا بارود ہے وہ بھی لائے جا رہا ہے انفینٹری کیریئر وہیکلز ٹینکس گنز سب کے سب جو بھی کچھ آرمی کو پوری طرح سے کیپچر کرنے کے لیے جو کچھ سامان لگتا ہے وہ سب کچھ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا اور اس سے زیادہ اسے میں سنکیت نہیں کہوں گا اسے میں سیدھا میسیج کہوں گا کہ یہ ایک سیدھا میسیج ہے اسرائیل کی طرف سے ہماس کے لیے ایک آپ کو لوگ بھی وہاں پر جو سینک ہے اسرائیلی آرمی کے وہ بھی دکھائی دیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر تیناتی کی جا رہی ہے میرے نائی طرف آپ کو تورند کامرمن مان پیان کر کے دکھائیں گے کہ جس پورے ایریا کو سرکشت کرنے کی میں بات کر رہا تھا یہاں پر لگاتار کانور بھی مووک کر رہے ہیں میرے بائیں طرف ایک اور آپ کو آرمی کی جو پیٹرول گاڑی ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی کہ کس طرح سے اس پورے ایریا کو سرکشت کیا جا رہا ہے پہلی دوسری تیسری گاڑی دیکھئے کامرمن مان آپ کو دکھائیں گے لگاتار یہاں پر اس پورے ایریا کو سرکشت کرنے کیلئے پیٹرولنگ کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کو دکھائیا ہریکاپٹر سے کس طرح سے اس ایریا کو سرکشت کیا جا رہا ہے اور زمین پہ بھی اس پورے ایریا کو کورڈن کیا جا رہا ہے مطلب صاف ہے کہ اسرائیلی آرمی گازہ پر کچھ کے لیے تیار بھی ہے اور تینات بھی ہے کامرمن مان کے ساتھ میں آشیر سنگھ گازہ اسرائیل بورڈر سے بڑی تیاری اسرائیل کر کر پہنچا ہے اور یہ گازہ بورڈر سے کچھ دوری پر اتنی بڑی سنگھیا میں وہ تمام سادسوان اسرائیل نے کٹا کر دیے ہیں جس سے بڑے اور فائنل اٹیک کی تیاری ہے اگر کسی کو بھی اب بھی رتی بھر کا شک ہے کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز گازہ پر کچھ نہیں کرے گی گازہ کا انویزن نہیں کرے گی تو وہ ای بی پی نیوز کی اس ریپورٹ کو دیکھیں جو ہم سیدھے گازہ اسرائیل بورڈر سے آپ کو دکھا رہے ہیں میرے دائی طرف میرے کیمروین مان آپ کو پین کر کے دکھائیں گے ایک دو نہیں پچاس سو نہیں سو دو سو نہیں پانچ سو ٹینکز انفنٹری کیریئر وہیکلز آٹلیری گنز ہیوی مشینری کا یہاں پر پوری طرح سے بڑا جمعوڑا لگایا گیا ہے گازہ بورڈر سے کچھ سو میٹر دور اسرائیلی آرمی نے یہاں پر بڑی تعداد میں اپنی پوری کی پوری جو آٹلیری ہوتی ہے ٹینکز اور ساتھ ساتھ گنز سب ہی کو یہاں پر ڈپلائے کر دیا ہے اور یہ تیاری کی جاری ہے اس میدان میں جہاں ہمیں اندر جانے کی ازادت نہیں ہے لیکن ہم ای بی پی نیوز کے درشکوں کو اس ریپورٹ کے بارے میں ضرور ڈیٹیل میں بتائیں اس طرح کی جمعوڑے کا مطلب صاف ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے کیول اور کیول گازہ پر آٹلیری فائرنگ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اتنے نمبر تو فور شور نہیں ہوتی ہے کیول اور کیول آپ کو اس طرح سے پانچ دس پندرہ بیس یا پھر زیادہ سے زیادہ پچاس اس طرح کے ٹانکز یا آٹلیری گنز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جو گازہ بارڈر سے سیدھے فائرنگ کریں اور گازہ بارڈر سے فائرنگ کر کے وہ سیدھے گازہ پر اٹیک کریں گولہ بارود بارہ برسائیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو مجھے نمبرز دکھائی دے رہے ہیں یہ سامنے جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں یہ لگ بھک پانچ سو سے سات سو الگ الگ ٹانکز آٹلیری گنز اور انفرنٹری کیاریر وہیکل سے ساتھ ساتھ جو ہیوی مشینری بھی ہے یعنی کہ اگر کسی طرح کے بلڈوزر کی ضرورت ہوگی تو اس کا بھی یہاں پر ڈپلائمنٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ ساپ ساپ درشکوں کو بتا دیں کہ اسرائیلی آرمی پوری طرح سے تیار اور تینات ہو گئی ہے گازہ پر کونچ کرنے کے لیے یہ جماوڑا اس بات کی طرف سیدھے اشارہ کرتا ہے کہ اب اسرائیلی آرمی کیول کچھ ہی گھنٹے دور ہے جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے اسرائیلی آرمی کے گازہ کی طرف جانے کا اور اسی بیچ میں جب ہمیں ریپورٹ فائل کر رہے ہیں اس بیچ ہمیں دھماکوں کی آواز سنائے دے رہی ہے مطلب ہے کہ اسرائیل جو ائر فوس ہے وہ گازہ پٹی پر لگاتار ہوای بارود برسا رہی ہے اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسرائیل کی آرمی اب تیار ہے اور تینات ہے اور کچھ ہی دنوں بعد شاید وہ ایک دن ہو سکتے ہیں دو دن ہو سکتے ہیں یا کچھ اور دن ہو سکتے ہیں اسرائیل کی آرمی اب گازہ کی طرف کوچھ کرے گی یہ ساف ساف سندیش ہے اور اس جماعوڑے کے بعد میں اب بلکل بھی کسی کو کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے میں ایک بار پھر دھو رہا ہوں گا یہ گازہ پر آرٹلیری فائرنگ کے لیے نہیں ہے یہ گازہ کی طرف کوچھ کرنے کے لیے جو بزما لگتا ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے تو دیکھیں گازہ سے ہمارے دیفنس ایڈیٹر آشیل سنگھ موجود ہیں اور وہ تصویریں انہوں نے دکھائی ہیں جو بے حد زوکھم کے ساتھ لینی پڑ رہی ہیں اور جو سب سے بڑی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو تیاری دیکھ رہی ہے یہ ساف طور سے سنکیت دے رہی ہے کہ گازہ پر اب وہ ہونے جا رہا ہے جو اب تک نہیں ہوا تھا جب اسرائیلی آرمی گازہ پر کوچھ کرے گی تو نہ کہ بل زمین سے بلکہ ایئر اور لینڈ دونوں کوڈنیٹڈ اٹیک ہوگا یہ دیکھیں میرے ٹھیک اوپر آپ کو اسرائیلی آرمی یا پھر ایئر فورس کا ایک اٹیک ہلیکاپٹر دکھائی دے رہا ہے اور یہ آسمان میں آپ کو اٹیک ہلیکاپٹر دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایئر اور لینڈ کوڈنیٹڈ جسے اٹیک کہتے ہیں اس کی تیاری یہاں پر کی جا رہی ہے آپ کو آسمان میں کیمیرمن ماننے ایک اٹیک ہلیکاپٹر دکھائی دیکھیں ٹھیک ہمارے اوپر یہ ہور کر رہا ہے اور اب ہم آپ کو زمین پر دکھائیں گے کہ آسمانی بارود برسانے کے ساتھ ساتھ زمین پر یہاں پر برسانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ٹینکس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیوی مشینری بھی دکھائی دے گی جس کا مطلب صاف ہے کہ اب اسرائیلی آرمی پوری طرح سے تیار بھی ہو گئی ہے اور تینات بھی ہو گئی ہے کچھ ہی سو میٹر دور ہیں ہم گازہ بارڈر سے اور یہ ائر لینڈ کارڈنیٹڈ اٹیک کی تیاری ساف سندیش ہے حماس کے لیے جو اب بھی لگتار سیکرو روکیٹس فائر کر رہا ہے اسرائیل کی طرف کیمرمن مان کے ساتھ میں آشیر سنگھ گازہ بارڈر سے ای بی پی نیوز کے لیے تو دیکھیں یہ تصویر ہے ہم نے آپ کو دکھائی کس طریقے سے گازہ بارڈر پر بڑی سنگھا میں تیاری اسرائیل نے کر لی ہے اور اب یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر گازہ بارڈر پر ہونے کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سب میں مان بنی ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اس کے دوہ سر آپ کے پاس سب سے پہلے آ رہے ہیں جس طریقے کی تیاری گازہ بارڈر پر اس طرف دکھ رہی ہے کیا سنکیت مل رہے ہیں کیا یہ سب سے بڑا اور وہی فائنل وار ہونے جا رہا ہے جس کی بات اسرائیل کر رہا ہے کہ نقصہ بدل دیں گے ظاہر ہے پچھلے چھے دنوں سے اسرائیل نے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ we are at state of war اسرائیل کے اوپر جس قدر تباہی مچائی ہے حمس نے اندر آ کے کچھ گھنٹوں میں تو اسرائیل نے ایسا قدم تو اٹھانا ہے ابھی تک وہ بمباری کر رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم گازہ کے اندر جا کر اٹاٹ کریں گی اب جو آپ کی ریپورٹ دکھا رہی ہے بہت لیرلی دکھا رہی ہے ویجیولزو میرے سامنے سٹرین پر دکھ رہے ہیں گازہ بورڈر پر جو ان کے ٹینگز آمڈ پرسنل کریئرز وغیرہ جتنے بھی ہیوی ویپنری ہے وہ اگر وہاں اکٹھیک کی گئی ہے تو وہ وہاں پر اس کے اندر اٹاٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے لیکن گازہ کا جو علاقہ ہے وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے گازہ سٹرٹ بولتے ہیں گازہ پٹی وہ اس لیے کہ وہ ایک پچیس کلومیٹر بھائے آٹھ کلومیٹر کی پٹی ہے بڑی دنسلی پاپولیٹڈ ہے میں گازہ نہیں گیا ہوں لیکن میں اسرائیل میں گازہ بورڈر جہاں جیسے ہی رکھا رہے ہیں ایسے ہی ایک چیک پوائنٹ پر کھڑے ہو کے مجھے اسرائیل کی کمانڈر نے بریفنگ کی ہے وہ بہت دنیا کا وش بھر کا سب سے زادہ دنسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے اس میں کوئی بیس بائیس لاکھ کی آبادی ہے بلکل ایک بڑی آبادی ہے وہاں پر اور اس کا بھی حوالہ تمام جگہوں سے دیا گیا پروفیسر عمیتاب جی اسرائیل ایک قسم کھائی ہے سر آئیں گے آپ کے پاس جی جی اپنی بات پوری کر لیے صرف یہ آخر چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بلٹ اپ ایریا اتنی دنسلی پاپولیٹڈ شہر ہوتا ہے بیلڈنگز ہوتی ہیں سڑکیں ہوتی ہیں تو ادھر یہ جب ٹینک اور یہ سب گزتے ہیں تو ٹینکز زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں اور بلٹ اپ ایریا کو کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جیسے ہم نے یوکرین کی لٹند میں شروع شروع میں دیکھا تھا جب کسی شہر کے اندر رشن آرم فورسز گزنے کوشش کی تو وہاں پہ ان کو ریزیسٹنس بہت ملتا تھا بلکل اور ساری اس لیچے برخبراری اس کا بھی رکھ کر لیتے ہیں اسرائیل میں وار کیبینٹ کا گٹن ہوا ہے ہماس کے خاتمے کی قسم کھائی گئی ہے وپکشی نیتا بینی گینٹس کیبینٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں نیتین نیاہو نے یہ قسم لی ہے کہ ہماس اب زندہ نہیں بچے گا تو اسرائیل نے قسم کھائی ہے کہ ہماس کا نام و نشان مٹا دیں گے لیکن پروفیشرا مطاب جی اس طریقے کی قسم تو کئی دیش کھا چکے ہیں کئی آتنگی سنگٹوں کو مٹھانے کے لیے یہ ہماس مٹ کیوں نہیں رہا ہے دکت کہاں پر آ رہی ہے جب اتنی بڑی سینہ اتنی بڑی تیاری ہے اور چھوٹی سی پٹی دو ہزار چھے دیکھیں بارہ اکیس اور یہ پانچوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماس ایک بہت پاورفل سنسطہ ہے ایک اورگنائزیشن ہے اور یہ ہی نہیں یہ ایک ملیٹری اورگنائزیشن تو ہے یہ ساتھ میں سیویلین کنٹرول بھی ہماس تیریٹری پر ان کا ہی ہے تو ہماس کو نیشنا بودھ کرنے سے جو سمسیا ہے فلسطین کی وہ سلجنے والی نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ ہماس ان کا انٹینشن کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو آرم ریزیسٹنس موومنٹ ہے ہماس کا اس کو ختم کیا جائے اور ہماس پر جو حملے کی تیاری دکھا رہے ہیں یہ کوئی اینمی تیریٹری نہیں ہے یہاں تیس لاکھ لوگ رہتے ہیں یہ ایک بہت مشکل آپریشن ہونے جا رہا ہے اور اگلے پانچ دن میں ہم دیکھیں گے جو میرا انمان ہے کہ ایر اور ایر فورس سے جیادہ تر ان کے جو گراؤنڈ آپریشن ہوتے ہیں ہماس کے ان کو ختم کیا جائے گا ان کا جو ٹرنلز کا نیٹ ورک ہے اگلے پانچ دن سر مہتوپورن ہے پربودیال سر جس طریقے سے امریکہ نے سیوگ دیا پہلے ان کے جنگی بیڑا اسرائیل کے پاس پہنچا پھر وہاں کا دورہ بھی ہونے لگا اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میڈل اسٹ کے لیے ہمیں یدھ کر رہے ہیں یہ جو وشو کی راجنیتی ہے اس گھٹا کرم کا کیا فرق پڑھنے جا رہا ہے پربودیال سر آپ سے سوال اچھا میں نے تو سوچا تھا اپنے پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا کوئی آواز اٹھنی اچھی ہے اپنا سوال جا کرپیہ دہرا جیدی میرا سوال یہ ہے کہ میڈل اسٹ کے بھوششے کے لیے ہم یہ یدھ لڑ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے امریکہ نے سیوگ کیا ایران نے حماس کو بدھائی دی اس کا کیا اثر پڑھے گا وشو راجنیتی پر پوری وشو کی راجنیتی پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا اور وہ اثر اچھا نہیں ہوگا دیکھیں دنیا آلیڈی بٹی ہوئی ہے جو ہو رہا ہے روس اور یوکرین اس کے کارن دنیا میں بہت بٹوارہ ہو گیا ہے اور اب یہ جو اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھ چھڑ گیا ہے اس سے دنیا پہ اور برا اثر ہوگا لیکن جیسا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے بینجیمن یتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ حماس کا پوری طرح سے خاتمہ کرے گا اور مجھے یہ بشواس ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا کریں گے کیونکہ اسرائیل کے لوگ بہت ناراض ہیں اس طرح سے حماس نے ان پہ حملہ کیا بلکل اور اسرائیل نہیں پورے دنیا بھر میں وہ تصویریں دیکھ کر لوگوں کا گھسہ اور ناراضگی سامنے آرے ہیں آپ سب ہی مہمانوں سے اس پر بات کریں گے فورن افیرس ایڈیٹر آشیز کمار سنگھ ان کے پاس بھی جائیں گے ان سے بھی تباق تطعے کو سمجھیں گے تو گازہ میں ایک خونی فلٹ کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل ان سب کے بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے امریکی ودیش منتری کے انٹریز میں ہوئی ہے اسرائیل کے تیل ابھی پہنچے انٹری بلنکن ہماس کے حملے کی گراؤنڈ ریپورٹ انہوں نے لی ہے اور اسرائیل بولا کہ ایس کا سمرتن ہم کبھی نہیں بھولیں گے تو یہ بڑی خبر ہے امریکی ودیش منتری تیل ابھی پہنچے ہیں اور جس طریقے سے ہماس نے حملہ کیا تھا اس کی انہوں نے وہاں پر جا کر گراؤنڈ جانکاری لی ہے یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے امریکہ نے ہی مدد کی پیشکس کی تھی اس بھی چکا اور بڑی خبر ہے ہماس پر اسرائیل نے کڑا رکھ اپنا اکتیار کیا ہے اسرائیل کے راشپتی نے بیان دیا ہے کہ اس وقت حالات دکھت اور دردناک ہیں بندھک برے حالات میں جی رہے ہیں ہماس پر نرڈائی کاروائی جاری رہے گی اور گاجہ کے لوگ ہماس کے بنی ہے ایران نے جب بڑھائی دی تھی ہماس کو تو امریکہ نے کہا تھا کہ ایران کو دور رہنا چاہیے اب جب ایران جو امریکہ کے منتری ہیں وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں تو کیا یہ سخت سندیش ہے ایران کے لیے اور ہماس کے لیے کہ ضرورت پڑی تو امریکہ بھی وار میں کودے گا سخت سندیش امریکہ کی طرف سے بلکل ہے more solidarity in favor of اسرائیل اس لیے وہ وہ پوری طرح سے اپنا سپورٹ جتانے کے لئے اور جب وہ تیلویو میں اترے تب بھی آپ دیکھئے کہ انہوں نے اتر کر کے کہا کہ ہم یہاں ہیں اور یہاں سے کہیں نہیں جا رہے اب سے کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے Benjamin Netanyahu سے اور انہوں نے ان کا شکریہ آدھا کیا ہے اسرائیلی پرائیم منسٹر نے کہ امریکہ اس طرح کا سمرتھن دکھا رہا however جو آپ نے ایران کی بات کی بڑا دلچسپ ہے کہ ایک ہی دن جس دن امریکہ کے ودیش منتری اسرائیل پہنچتے ہیں وہاں کے پردھان منتری اور ودیش منتری سے ملتے ہیں اپنا سپورٹ دینے کے لئے اسی دن ایران کے ودیش منتری اراک اور لیبنن کا دورہ کر رہے ہیں تو دیکھئے لامبندی دونوں طرف سے چل رہی ہے آپ ہمارے ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے دنیا بلکل کلیر کٹ ویبھاجت ہے ہمیں بس یہی امید کرنی چاہیے کہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ اور زیادہ ان چیزوں کو ignite کرنے کے بجائے اگر good sense prevail ہو اور کسی طرح سے peace کا اور دونوں پکشوں کے بیچ میں سلے کرنے کی کوشش کی جائے ہاں ویور میں بس چھوٹی سے ایک اور بات کہوں گا کہ مشکل یہ ہے کہ گازہ میں ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کے ناغرکوں کو ہوسٹج بنا رکھا ہے تو اسرائیل کے پاس یہ بہت بڑی چنوٹی ہے کہ ٹانکس لیک اگر وہ اندر گھسے بھی تو اسے پہلے یہ انشور کرنا پڑے گا کہ وہ بہت کلینیکل ہو کہیں اپنے ہی لوگ مارے نہ جائیں بلکل یہ بھی چنوٹی رہے گی تمام جو پہلے اس پر بات کریں گے اور سوال یہ بھی بن رہا ہے کہ لیبنان جو پہلے دن اپنے سیما سے حملے حضب اللہ کر رہا تھا آخر وہ خاموش کیوں ہو گیا ڈر گیا یا کوئی اور رنیتی چل رہی ہے تمام بندوں پر بات کریں گے اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے بڑی تیاری کر لی ہے اور گازہ کی سیما پر بڑی سنکھا میں جو سینہ ہے اور جو ٹینک سے ان کو تینات کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ گازہ بارڈر پر جو تصویریں آ رہی ہیں اور آپ یہ دیکھئے کس طریقے سے یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو دوستی ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہاں پر اسرائیل نے امریکہ کا شکریہ آدھا کیا ہے اسرائیل کی پردان منتری بنجمن نتنیاہو اور امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن کی ملاقات کی یہ تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو مدد امریکہ کی ہے اسے ہم کبھی بھولیں گے نہیں ایسے وقت میں مدد ملی ہے اور یہ تصویریں اب سیدھا سنکیت یہ دے رہی ہیں کہ ایران جس طریقے سے ہماس کو بدھائی دے رہا تھا ایران جس طریقے سے اسرائیل کو چیتاونی دے رہا تھا کہ اگر آپ گازہ پٹی پر ائر شٹائک نہیں روکیں گے تو ونازکاری پرنام ہوگے تو ان سب کے بیچ امریکہ نے بھی یہ صاف کر دیا ہے کہ امریکہ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے ان سب کے بیچ بڑی خبر ہے ہماس کے حملے سے لہو نوان ہوئے اسرائیل کا مشن انتقام جاری ہے پیتے چھ دن سے بے حساب اسرائیلی بارود برس رہا ہے اور ایک ایک کر کے ہماس کے ٹھکارے نسنابود ہو رہے ہیں ہماس کے قتلیام کے لیے اسرائیل فل ایکشن میں آ گیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ہماس کے ٹھکانوں پر لگاتار بمباری جاری ہے اور ایوی پی نیوز کی ٹیم اس وقت وار جون میں موجود ہے وار جون سے لیٹسٹ اور ویسپوٹک ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے ایوی پی نیوز کے کیمرے پر اسرائیل کے سات سو ٹینک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں جنگ کے بیچ سب سے جاواز ریپورٹنگ دیفنس ایڈیٹر آشیج سنگھ کی گازہ پر چڑھائی کی تیاری کی سب سے پختہ اور سب سے قریبی ریپورٹ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گازہ بارڈر کی تصویریں ہیں جہاں پر لگ بگ سات سو ٹینک تینات کیے گئے ہیں اس کے ساتھی ساتھ اس سے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ تین لاکھ ریزرو سینکو کو اتارا گیا ہے اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اسی وارڈ زون سے ہیں اسی گازہ بارڈر سے ہیں جہاں پر ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر آرچی سنگھ اور کیمرہ پرسن مان اپنی ایکسکلوزی ریپورٹ بھیج رہے ہیں ید کی آگ سے دھدک رہی اس زمین سے بھیجی گئی یہ تصویریں ہیں جہاں پر بے حساب بم گر رہے ہیں بے حساب بارود برس رہا ہے ای بی پی نیوز پر سب سے پہلے سب سے ایکسکلوزی تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور یہ تصویر گازہ بارڈر کی ہے آرٹلیری گنز آپ کو بڑی تعداد میں یہاں پر دکھائے دیں گے یہ دیکھئے پہلی بار ای بی پی نیوز آپ کو دکھا رہا ہے کس طرح سے اسرائیلی آرمی انفرکٹ ہم اور تھوڑا سا دائیں طرف آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی پوری طرح سے تیاری کے ساتھ میں یہاں پر گازہ بارڈر کے پاس میں اتنی بڑی تعداد میں میں پورا جتنا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے سامنے وہ میں ایک رف نمبر بھی اگر آپ کو بتاؤں تو آپ مان کے چلیے کہ کم سے کم پات سو سے سات سو جو ٹینکس ہیں انفرکٹری کیریئر وہیکلز ہیں اسرائیلی آرمی کی وہ سب کی سب یہاں پر ڈپلائے کر دی گئی ہیں اور یہ ایک میدان میں اس طرح سے ڈپلائیمنٹ کیا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ ایک بیس ہے یہ ایک لانچ پیٹس ہے اور اس کے آگے یہ دیکھیں ہیوی ٹینکس میرے بائیں طرف آپ کو کیمرہ میں مان دکھائیں گے ہیوی ٹینکس بھی مجھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یعنی کی گازہ کے اندر تک اگر فائرنگ کرنی پڑے اٹلری گنز کا استعمال کرنا پڑے ٹینکس کا استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اور ہم بائیں طرف آتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کی کس طرح سے جو اسلا بارود ہے وہ بھی لائے جا رہا ہے انفنٹری کیریئر ویہیکلز ٹینکس گنز سب کے سب جو بھی کچھ آرمی کو کوچھ کرنے کے لیے اور گازہ کو پوری طرح سے کیپچر کرنے کے لیے جو کچھ سامان لگتا ہے وہ سب کچھ یہاں پر آپ کو دعا سر آپ کے پاس آ رہے ہیں جو تصویریں ہیں یہ بڑے اٹیک کی تیاری کی ہے لیکن اسرائیل کے سامنے جو چنوٹی ہے اسرائیل بار بار کر رہا ہے کہ ہمارے ناغرکوں کے ساتھ گازہ پٹیم بربرتا ہو رہی ہے لیکن یہ ٹینک یہ سینہ کیسے تیع کریں گے کہ جہاں پر ہم گولے بارود داگ رہے ہیں وہاں پر ہمارے لوگ نہیں کیا یہ مشکل کام ہے یہ بے شک یہ چنوٹی ہر سینہ کے سامنے آتی ہے جب وہ بلٹاپ ایریا میں گزتا ہے بلٹاپ ایریا یعنی شہر جو بنے ہوئے گھر محلے ہیں ان میں یہ چنوٹی ہمیشہ آتی ہے کیونکہ آپ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ صرف دشمن کو یا ہماس کو پر ٹارگٹ کر رہے ہیں یا وہاں پر انوسینٹ سیبلین مارے جا رہے ہیں دوسری بات جہاں پر دشمن نے اگر پوزیشن لی ہوئی ہے کسی گھر کسی محلے کے اندر تو اس کو کلیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ہم نے ریشیا یکرین وار میں بھی دیکھا تھا جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ریشیا جہاں جہاں پہ اس نے شہروں میں گزنے کی کوشش کی وہاں پر ان کو بہت ریزیسٹنس ملا یہ چیزیں ہم نے شریلنکا میں دیکھتی ہم نے کئی اور کئی اور یدک شیطروں میں یہ چیز کا سب سیناؤں کو ہے تو ایک طرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ بہت مشکل ہوگا یہ پہچاننا کہ آپ دشمن کو مار رہے ہیں یا انورسین سیویلینز کی جان جا رہی ہے یا دونوں ساتھ میں یہ کوئی لیٹرل ڈیمیج کے طور پر دوسری طرف اس میں پروگریس اتنی آسان نہیں ہوئی جتنا اسلاح آپ نے دکھایا اتنے سارے ٹینک یہ سب رن بھومی کے لیے بہت اچھا ہوتا اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی اس کا رکھ لیتے ہیں گراؤنڈ اٹیک کی تیاری میں اس کے ثبوت قید ہوئے ہیں وار زون میں اسرائیل کا توب خانہ بھی دیکھنے کو ملا ہے ایکسکلوزیو تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے اسرائیل فورس کو آرڈر کا انتظار ہے اور اس بڑے حبلے کی تیاری ہے جس حملے کے لیے اتنی بڑی سنکھا میں گازہ پٹی میں تیاری ہو چکی ہے تو گراؤنڈ اٹیک کی بڑی تیاری میں اسرائیل ہے ایوی پی نیوز کے کیمرے بھی اس ثبوت قید ہیں وار زون میں اسرائیل کا توب خانہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اسرائیل فورس کو اب بس آرڈر کا انتظار ہے حالانکہ جس طریقے سے ہمیں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں مہمان کرنے کی چنوٹیاں کئی ہوتی ہیں لیکن ان تمام چنوٹیوں کے بیچ تیار ہے سنہ اسرائیل کی یہ دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے کیول اور کیول گازہ پر آٹلیری فائرنگ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اتنے نمبر تو فشور نہیں ہوتی ہے کیول اور کیول آپ کو اس طرح سے پانچ دس پندرہ بیس یا پھر زیادہ سے زیادہ پچاس اس طرح کے ٹانکس یا آٹلیری گنس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جو گازہ بارڈر سے سیدھے فائرنگ کریں اور گازہ بارڈر سے فائرنگ کر کے وہ سیدھے گازہ پر اٹیک کریں گولہ بارود بارہ برسائیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو مجھے نمبرز دکھائی دے رہے ہیں یہ سامنے جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں یہ لگ پانچ سو سے سات سو الگ الگ ٹانکس آٹلیری گنس اور انپنٹری کیاریر وہیکل سے ساتھ ساتھ جو ہیوی مشینری بھی ہے یعنی کی اگر کسی طرح کے بلڈوزر کی ضرورت ہوگی تو اس کا بھی یہاں پر ڈپلائمنٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ ساپ ساپ درشکوں کو بتا دیں کہ اسرائیلی آرمی پوری طرح سے تیار اور تینات ہو گئی ہے گازہ پر کونچ کرنے کے لیے یہ جماوڑا اس بات کی طرف سیدھے اشارہ کرتا ہے کہ اب اسرائیلی آرمی کیول کچھ ہی گھنٹے دور ہے جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے اسرائیلی آرمی کے گازہ کی طرف جانے کا اور اسی بیچ میں جب ہمیں ریپورٹ فائل کر رہے ہیں اس بیچ ہمیں دھماکوں کی آواز سنائے دے رہی ہے مطلب ہے کہ اسرائیل جو ایر فوس ہے وہ گازہ پٹی پر لگاتار ہوای بارود برسا رہی ہے اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسرائیل کی آرمی اب تیار ہے اور تینات ہے اور کچھ ہی دنوں بعد شاید وہ ایک دن ہو سکتے ہیں دو دن ہو سکتے ہیں یا کچھ اور دن ہو سکتے ہیں اسرائیل کی آرمی اب گازہ کی طرف کوچ کرے گی جب اسرائیلی آرمی گازہ پر کوچ کرے گی تو نہ کہ بل زمین سے بلکی ایر اور لینڈ دونوں کوڈنیٹڈ اٹیک ہوگا یہ دیکھیں میرے ٹھیک اوپر آپ کو اسرائیلی آرمی یا پھر ایر فوس کا ایک اٹیک ہلیکاپٹر دکھائی دے رہا ہے اور یہ آسمان میں آپ کو اٹیک ہلیکاپٹر دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایر اور لینڈ کوڈنیٹڈ جسے اٹیک کہتے ہیں اس کی تیاری یہاں پر کی جا رہی ہے آپ کو آسمان میں کیمرمن مان نے ایک اٹیک ہلیکاپٹر دکھائی دیکھیں ٹھیک ہمارے اوپر یہ ہور کر رہا ہے اور اب ہم آپ کو زمین پر دکھائیں گے کہ آسمانی بارود برسانے کے ساتھ ساتھ زمین پر یہاں پر برسانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ٹینکز کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیوی مشینری بھی دکھائی دے گی جس کا مطلب صاف ہے کہ اب اسرائیلی آرمی پوری طرح سے تیار بھی ہو گئی ہے اور تینات بھی ہو گئی ہے کچھ ہی سو میٹر دور ہیں ہم گازہ بارڈر سے اور یہ ائر لینڈ کارڈنیٹڈ اٹیک کی تیاری ساف سندیش ہے حماس کے لیے جو اب بھی لگاتار سیکرو روکیٹس فائر کر رہا ہے اسرائیل کی طرف کیمرمن مان کے ساتھ میں آشیر سنگھ گازہ بارڈر سے ای بی پی نیوز کے لیے تو دیکھئے تصویر آپ دیکھ رہے تھے گازہ بارڈر سے جہاں پر ڈیفنس ایڈیٹر آشی سنگھ دکھا رہے تھے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے تیاری کر رکھی ہے تو لگاتار بڑی خبر پر بنے اور بڑی خبر آ رہی ہے گازہ پر اسرائیل کے حملے تیز ہو گئے ہیں رافہ میں اسرائیلی حملے میں دس لوگوں کی موت ہوئی رافہ کے رہائشی علاقے میں اسرائیل کا ائر اسٹرائک جاری دیکھئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ائر اسٹرائک لگاتار چل رہی ہے اور دیکھئے کیسے ہی کچھ سیکنڈز کی بیتر ہی ایک بڑی بہومنزلہ امارت دھراشائی ہو گئی اور اسی طریقے سے لگاتار ائر اسٹرائک چل رہا ہے تو گازہ پر اسرائیل کے حملے میں دس لوگوں کی جان گئی ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے ہماس بھی اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تیل عبیو میں گازہ کی طرف سے مسائل اٹیک ہوا ہے تیل عبیو میں رہائشی امارت پر حملہ کیا گیا تو یہ دیکھئے جو کاؤنٹر اٹیک ہے ہماس کا وہ بھی جاری ہے اور وہ سیدھے رازدانی کو نشانہ بنا رہے ہیں تیل عبیو میں رہائشی امارت پر یہ حملہ ہوا ہے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہماس نے راکٹ اٹیک کیا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے بھارت کا آپریشن اجائے شروع ہو گیا ان سب کے بیچ بھارتیوں کو واپس سرکچت لانے کا آج رات پہلا بیمان اسرائیل پہنچے گا اور لے کر لوگوں کو صبح واپس لوٹے گا یہ بیمان آشیش کمار سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہوئے ہیں فارن اپیر سیڈیٹر آشیش جس طریقے سے آپریشن اجائے چلائے گیا ہے یہ کتنے بھارتی لگ بھگ وہاں پر فنسے جن کو لائے جانا ہے یوکرین میں بڑی مشکلیں تھیں کیا یہاں پر بھی ایسی مشکل ہیں یا یہاں پر تھوڑا سا شانتی ہے نہیں نہیں مشکلیں تو بلکل اسی طرح کی ہیں اور جب ہم میں کل بات کر رہا تھا اسرائیل کے سی جی جو ممبئی میں ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے اس بات کی جانکاری دی تھی کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ویدیش منتری سے بات کری تھی کہ یہ نوبات آتی ہے تو ہم پوری طرح سے فسلیٹیٹ کریں گے اور اس کے بعد دیر شام ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر جائش انکر نے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی کی آپریشن اجائے اب بھارت سرکار شروع کرنے والا ہے اور بس اس میں difficulty یہ ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ فلائٹیں کب لینڈ کر پاتی this is what جو انہوں نے بولا ہے یہ intent ہے کہ آج ہم جل سے جلد وہاں پر plane بھیج دیں یہ دیکھنا ہوگا کہ sky clearance کیسی ہوتی ہے اور جیسے ہی فلائٹ وہاں لینڈ کرتی ہے جل سے جلد وہاں سے بھارتیوں کو evacuate کر کے لائے جائے گا بڑی چنواتی ہے لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ سمیہ رہتے بھارت سرکار نے یہ بڑا قدم اٹھائے بلکل تو بڑا قدم اٹھائے گیا ہے اور بھارتیوں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے